بسیکلی ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ کافی ایک it's a very broad and very huge topic اور ہم سب کو اس بیزی لائف میں جو ہے ٹائم مینجمنٹ کے issues ہوتے ہیں اور ٹائم مینج کرنا جو ہے ہمارے لئے difficult ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے from Islamic perspective since we are part of IMS ہم لوگ importance کو دیکھیں گے ٹائم کی importance کیا ہے ٹھیک ہے next slide پہ جائے گا اچھا اس کو میں تھوڑا سا interactive رکھوں گا I need two people دو لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کی کیا understanding ہے ٹائم like what do you think time is جی عبداللہ میرے ذہن میں جو ٹائم گا کنسپٹ ہے وہ basically ایک universal constant ہے جو کہ پاس سے ہوتا 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 ہے پریزنٹ سے پھر فیوچر میں چلا جاتا ہے اور اس کے اوپر اس کے فلو پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے یہ اپنی سپیڈ سے فلو کرتا ہے نہ ہم اس کو سلوڈان کر سکتے ہیں نہ ہم اس کو فاسٹ کر سکتے ہیں اس کو ہم اپنے طور پر جتنا best possible utilize کرنا چاہا کر سکتے ہیں وہ کرتے ہیں اس سے زیادہ ہمارا اس پر control نہیں ہے یہ میری understanding ہے اس کی اوکے گوڈ اب آلیہ شاہد میرے سہم نے اس طرح سے ہے کہ ایک timeline ہے اور اس timeline سے ہر انسان اس stage سے گزرتا وہاں آگے جاڑا جاڑا اوکے it's a timeline ٹھیک ہے timeline ہے جو ایک line میں چل رہی ہے ماضی سے مستقبل ایک پوری timeline ہے ہم اس میں نہ آگے جا سکتے ہیں نہ ہم اس میں پیچھے جا سکتے ہیں ہم ایک moment کے اوپر stuck ہیں ٹھیک ہے جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا جو وقت آنے والا ہے ان دونوں پر ہمیں اختیار نہیں ہے یہ تو ایک بات ہو گئی کہ ہماری بے اختیاری اور ہمارا control نہیں ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اب دو questions مجھے دو answers چاہیے یہ important کیوں ہے why is it important اس کی کیا importance ہے حسنین آپ بتائیے گا اسلام علیکم آواز آ رہی ہے جی جی time کی importance اس طرح سے سر کہ میرا آج کے present وقت میں کیا ہوا ایک ایک کام چاہے وہ صحیح ہو یا غلط ہو اس کا impact generations to generations transfer ہو گا وہ جو ست کے جاریہ کا عمل جیسے لگتار رہتا ہے نا تو گناہ جاریہ کا بھی ایک عمل لگتار رہتا ہے even after your death till the day of judgment تو time اتنا important ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی کہ آپ اسے کس طرح سے utilize کر رہے ہیں وہ generation to generation میں impact ڈالتا ہے تو یہ میری understanding اوکے ویری گیڈ ہینا آپ بتائیے جی according to me time is basically every person ہر انسان کے پاس چوبیس گھنٹے ہوتے ہیں کچھ لوگ اس چوبیس گھنٹوں کو اس طرح سے utilize کرتے ہیں کہ وہ larger audience کے descendants لے رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ اس چوبیس گھنٹے میں اس طرح کے کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے انسان کے پاس چوبیس گھنٹوں کو کون کیسے utilize کرتے ہیں یہ اس کی اور اس باقی بہت سے لوگ کی life پہ impact ڈال سکتا ہے according to me thank you okay good چلنے جی next slide جی رو بینا next slide اچھا ابھی میں آپ کو ایک حدیث بتاؤں گا ٹھیک ہے یہ صحیح بخاری میں ہے اور ہے بہت لمبی حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب ایک انسان ایک بچہ conceive ہوتا ہے مطلب جب حمل ٹھہرتا ہے تو چالیس دن تک وہ نطفے کی حالت میں رہتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر چالیس دن آلاتا اور پھر اس کے بعد چالیس دن مدغا اب نا میں اس ڈیٹیل میں نہیں جا رہا بکاوز یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہیں لیکن یہ وہ ایمبریولوجیکل پروسیسز ہیں جس سے وہ بچہ گزرتا ہے چالیس 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 وینز کے ہنڈرڈین ٹوئنٹی ڈیز ایک سو بیس دن ایک سو بیس دن یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ سیونٹین ویکس ہو گئے ٹھیک ہے نا سترہ سے سولہ ویکس سے لے کر اٹھارہ ویکس کے بیچ کا یہ ٹائم ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے ٹھیک ہے اور وہ چار باتیں لکھتا ہے ٹھیک ہے اب وہ چار باتیں اگر آپ دیکھیں تو اب یہ ٹرانسلیشن میں لکھا ہے اس کی روزی یعنی جو اوپر لکھا ہے نا بِعَرْبَعَت بِرِزْقِهِ رِزْق اس کی موت وَعَجَلِهِ وَشَقِّيُن اَوْسَعِيدٌ اب یہ چار چیزیں اس کی روزی اس کی موت کہ وہ تیسری چیز وہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے ٹھیک ہے لائک اس کا تنڈنسی کیا ہے ہم اس میں صرف جس ڈیٹیل میں جا رہے ہیں میں نے لفظ ہائلائٹ کیا ہے آپ اجلہ کو دیکھیں اور یہاں پہ ٹرانسلیشن دیکھیں یہ انگلیس ٹرانسلیشن آپ دیکھیں گے جو بھی دیکھیں گے اس میں موت لکھا ہوا ہے عربی میں موت کے لیے موت ہی کا لفظ ہے اجل کا لفظ نہیں ہے اور یہ میں ابھی آپ کو آگے بتاتا ہوں نیکس لائیڈ اس پہ جانے سے پہلے سائنٹیفکلی دیکھیں کہ یہ کیا ہوتا ہے یہ آپ کا جو تین ماہ کا یا وہ جو سیونٹین ویکس کا پیریڈ ہے وہ پہلا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے پہلے ٹرائمیسٹر میں بی بی ڈیویلپ ہو رہا ہوتا ہے اس کے سارے وہ بالکل جو لوتھرا جو ذکر کی ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہ وہ نطفہ پھر علقہ مدقہ یہ ساری سٹیجز میں سے ہوتے ہوئے جب وہ سیکنڈ ٹرائمیسٹر کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ اپنے وہ تین مہینے کے بعد چوتھے مہینے میں پہنچتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ کے لیے وہ جو ہے اس کے سارے اس بچے کے جو آرگنز ہیں وہ آرگن سسٹم سارے بن جاتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تمام آرگنز بن جاتے ہیں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں ابھی بچہ چھوٹا سے ہوتا ہے آپ کے سائز آنین کا ذکر آدھا ہے کہ سائز آف آنین چھوٹا سا ہوتا ہے لیکن اس کے آرگنز کمپلیٹ ہو جوکے ہوتے ہیں اس کے ہاتھ پاؤں سب کچھ ٹھیک ہے اس کا چہرہ سکسٹینٹ ویک کے اوپر کنفرم ہو جاتا ہے کہ یہ میل فیٹس ہے یا فی میل ہے الٹر ساؤنڈ کے اوپر ویسے تو جنیٹیکلی پہلی پتہ چل جاتا ہے لیکن اس کا لیکن ایک سب سے مطلب جو بلکل ایک بات ہوتی ہے وہ جب آپ رائٹ سائٹ پہ دیکھیں ویکس ٹیفٹین ٹو 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 ٹی میں اس ٹائم فریم میں بی بی کا بنتا ہے کارپس کلوزم کارپس کلوزم کیا ہوتا ہے یہ جو آپ کو یہ ایمیج نظر آرہا ہے نا اس ایمیج میں یہ جو بینڈ سا نظر آرہا ہے جب آپ آپ نے اگر برین کوئی اینیمل برین بھی دیکھا ہو نا پکرے کا یا گائے کا برین دے کا دو سائٹز ہوتے ہیں دو ہیمیسفیرز ہوتے ہیں اس کو ہیمیسفیر کہتے ہیں ہیمی مینز ہاف سفیر مینز سرکل تو یہ جو دو سائٹز ہوتی ہیں ابھی جوڑی بھی نہیں ہوتی اس پندر پندر ویگ سے بیسویں ویگ تک ابھی ان کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ یہ بینڈ جیسے کارپس کلوزم کہتے ہیں بھی بناوا نہیں ہوتا جب یہ بن جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا شعور شروع ہو جاتا ہے اس بچے کا اور وہ شعور کس شکل میں ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آوازیں سننے لگتا ہے جو جو ہماری حصے ہوتی ہیں جن حصوں کے ذریعے ہم اس دنیا کو پرسیف کرتے ہیں ٹچ ہو گئی ہم چھوتے ہیں ہم چکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں ہم سنتے ہیں یہ ساری حصے جو ہیں یہ بیدار ہو جاتی ہیں مطلب آرگنز سارے بن گئے جو انسٹرومنٹ ہیں وہ سارے بن گئے اب اس کے بعد ان انسٹرومنٹس کا جو استعمال ہے وہ شروع ہو جاتا ہے اور پھر بچہ یہاں تک کہ جب بہت ساری آوازیں باہر چل رہی ہوتی ہیں تو فیملیر اب ماں کی آواز کو وہ پہچان لیتا ہے کہ یہ میری ماں بول رہی ہے ٹھیک ہے باقی آوازوں کے مقابلے میں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اس ٹائم سے وہ شعور بیدار ہوتا ہے اور اسی ٹائم پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب پرشتہ آکے روح کو انسٹال کرتا ہے آپ کے جسم میں مطلب وہ روح جو عالم اروامتی وہ انسٹال ہو جاتی ہے اور پھر وہ چار چیزیں وہ لکھ دیتا ہے لکھ دیتا ہے مینز کہ وہ ڈیسائیڈ کر دیتا ہے اس کے لیے اب ان چار چیزوں پہ ہمارا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے وہ چار چیزیں کیا ہیں ایک دفعہ پھر پچھلی سلائٹ میں جائے گا روحیتہ بیک ایک اور بیک جو حدیث تھی ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ٹھیک ہے اب اس میں رزق عجلہ شقیون اور سعیدن ٹھیک ہے یہ چار چیزیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے آگئی اب اس میں ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے اب اس کا تعلق ہے ہماری ٹائم اور ٹائم مینجمنٹ سے بہت زیادہ اب آگے جائیں نیکسٹ ٹھیک ہے اب اس عجلہ کا میننگ دیکھیں کہ کہاں کہاں پہ قرآن میں آیا ہے ٹھیک ہے اب اس آیت میں آپ دیکھیں وہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے وَبَلَعْنَا عَجَلَنَا الَّذِي عَجَلْتَ ٹھیک ہے یہاں پہ اللہ کیا فرما رہا ہے ہم اس وقت پر آپ پہنچے ہیں جو تُو نے ہمارے لئے مقرر کر دیا ہے عَجَلْتَ مقرر کر دیا ہے عَجَلَنَا وقت وہ وقت وہ سپیسیفک ٹائم ٹھیک ہے نیکسٹ پہ جائیں ٹھیک ہے میں کچھ آئے تو اسلام کو بتا رہو ٹھیک ہے اس میں دیکھیں عَجَلَا کا لفظ ہے وَعِذَجَ عَجَلُهُم ٹھیک ہے ہر قوم کے لئے ایک محلت ایک مدت مقرر ہے ایک ٹائم فریم مقرر ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کہیں آپ کو موت کا ذکر نہیں نظر آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد نیکسٹ آیت میں دیکھیں تو عَجَلَئِن ٹھیک ہے یہ جب موسیٰ علیہ السلام کی وہ بات ہو رہی تھی رہا یہ بات میرے اور آپ کی دربیان تیہ ہو گئی ان دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں اس کے بعد کو ازیاد کر دیں یہ مدت ٹائم مینز کہ اب اگر آپ اس قرآن کے اس میننگ کے پہرائے میں اس حدیث کو دیکھیں گے تو عَجَلَهُو کا کیا مطلب ہے کہ ٹائم آپ کے ٹائم کلاک سٹارٹ کر دی ہے فرشتے نے جو بھی فرشتہ آیا اس نے آپ کی ٹائم کلاک سٹارٹ کر دی ٹائم سٹارٹس ناؤ اب کیا ہے اس ٹائم کی امپورٹنس جو آپ کو اللہ نے دے دی جس پہ آپ کا اختیار نہیں جیسے ابھی میں نے قویسٹن پوچھا میں نے بتایا نا کہ ٹائم لینئر ڈائمینشن ہے بلکل اس میں نہ ہم آگے جا سکتے نہ ہم پیچھے جا سکتے میری آواز اس وقت جیسے میں امریکہ میں بیٹھا ہوں آپ لوگ پاکستان میں ہیں کسی اور ملک میں ہیں میری آواز آپ تک پہنچنے میں کچھ ٹائم تو لگ رہا ہے چاہے وہ ایک سیکنڈ ہو چاہے وہ ملی سیکنڈ ہو جو بھی ہو وہ جو ٹائم لگ رہا ہے بیچ میں وہ ٹائم میری آواز جو آپ سن رہے ہیں وہ آپ کے لئے ماضی بن چکا ہے آپ اس کانسپٹ کو سمجھیں یہ آپ کے لئے ماضی بن چکا ہے میں اس کی سائنٹیفک ڈیٹیل میں بھی نہیں جاؤں گا آپ کو نہیں کنفیوز کروں گا لیکن آپ صرف اتنا دیکھیں کہ آپ جو چیز سنتے ہیں اس میں ٹائم لگتا ہے سورج کی روشنی ہم تک پہنچنے میں آٹھ منٹ لگتے ہیں ٹھیک ہے لائٹ کی سپیڈ میں آٹھ آٹھ سے دس منٹ لگتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ جس سورج کو دیکھ رہے ہیں وہ آٹھ منٹ پہلے کا سورج ہے وہ ماضی کا ہے تو یہ آپ کو بتا رہا ہے اور یہ آپ کو اس وقت کنفرم کر رہا ہے اس بات کو کہ یہ باتیں لکھ دی گئی ہیں اس میں آپ کا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے نیکس لائٹ اب یہاں پہ آکے جو اللہ تعالی نے بتا دیا ہے کہ کوئی زیروح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتی یہاں پہ موت کا لفظ آگیا دیکھیں وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ اِكْ کِتَابًا مُعَجَّلَ مُعَجَّلَ موت کا لفظ اور مُعَجَّلَ عجل کا لفظ بلکہ سائمنٹینسلی ایک آیت میں آئے میں ٹھیک ہے تو وہ مطلب ہے کہ موت نہیں بلکہ وہ ٹائم عجل کا مطلب ٹائم یہاں پہ واضح ہو جاتا ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے کہ موت کا وقت لکھا ہوا ہے تو عجل مینز فرشتے نے ٹائم انسٹال کیا ہے یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ سکے کہ وہ ٹائم آپ کا انسٹال ہو گئے وہ ٹائم کلوک آپ کی شروع ہو گئی ہے نیکسٹ اب یہ جو سورہ ہے نا this amazes me یہ مجھے فیسنیٹ کرتی ہے اور میں ایک لیکچر تھا ڈاکٹر اسرار احمد اللہ عنہ کے درجات پلند کرے وہ کہتے تھے کہ انہیں نے بلکہ امام شعفی سے جو ہے وہ استدلال کیا تھا کہ امام شعفی فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ صورت صرف یہ صورت پورے قرآن کی جگہ صرف یہ صورت بھی نازل ہو جاتی تو یہ انسانیت کی ہدایت کے لئے کم از کم مطلب وہ ہدایت جس ہدایت کے ذریعہ آپ اللہ کی ذات تک اور توحید کے کانسرپ تک پہن جائیں تو یہ صورت کافی تھی اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں والعصر قسم کھاتے ہیں ٹائم کی عصر کی ٹھیک ہے اب وہ آجلہ بھی ٹائم ہے یہ عصر بھی ٹائم ہے اب اس میں ڈیفرنس کیا ڈیفرنس ہے والعصر قسم اللہ اس کی کھاتا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوتا ہے کہ دیکھو یہ چیز گواہ ہے ٹھیک ہے والتین والزیتون والتورسینین یہ چیزیں گواہ ہیں ٹھیک ہے تو والعصر دیکھو یہ ٹائم جو ہے جو گزر رہا ہے یہ گواہ ہے کس بات کا انسان لفی قسر کہ انسان قسر میں ہے which I will explain it to you کہ why إِلَّا اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَات مطلب وہ خسارے میں نہیں ہیں جو عمل صالح کرتے گئے اب یہ ٹائم مینجمنٹ کی آیت ہے یہ آپ نے ٹائم کو کیسے جو ٹائم گزر رہے جو خسارے میں ہے اس کو آپ نے کیسے یوٹلائز کرنا ہے ٹھیک ہے عمل صالح سے وَتَوَاسُ بِالْحَقْ اور وہ جو عمال آپ کر رہے ہیں اس میں اگر آپ کو کوئی پرابلم آتی ہے تو آپ اس پہ وہ تواسو بے صبر رکھیں اور یا پھر وہ تواسو بِالحَقْ یا پھر حق پہ کھڑے رہنا اس حق پہ کھڑے رہنے کا کیا ہے کہ do the right thing whatever happens but if you cannot do it اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر صبر کریں ٹھیک ہے یہ آپ کو ایک ٹائم مینجمنٹ کا اصول بتا دیا گیا ہے اس صورت میں which we will explain further ٹھیک ہے اب next slide پہ جائیں please اچھے یہاں پہ again question انسان کیوں خسارے میں ہے ہننان آپ بتائیے اوکے جی اینیون انسان اس لیے خسارے میں ہے اور اس لیے اس کی قسم کھائیے زمانے کی کیونکہ زمانہ بسی کلی ایک گزرتا ہوا وقت بھی اور گزرا ہوا وقت بھی ہے دونوں اس میں موجود ہیں تو وہ بسی کلی زمانہ اس بات پہ یہ وہ دیکھ چکا ہے زمانہ کے جب پاس کی ہمینٹی ہے پاس کی ہیمنز ہیں وہ خسارے میں مواز آرہی ہے سر ہلو جی ایک میں ایک ٹائم پہ بولیں جی جی ہننان آپ آپ کنڈنگو رکھیں جی میں کہہ تھا کہ وہ زمانہ دیکھ چکا ہے وہ اس بات پہ شاہد ہے گواہ ہے کہ انسان تمام انسانیت جو ہے جو گزری آج تک وہ خسارے میں رہی ہے تو وہ وٹنس کر چکا ہے تو اس لیے اسی چیز کی قسم کھائی گئی ہے کیونکہ ہی کیا تو اسی وجہ سے مجورٹی خسارے میں ہے اور اس سے بچنے کا طریقہ یہی چال چیزیں ہی ہیں اوکے نیکسٹ کوئی اور اس کا جواب دے خسارے میں کیوں ہے خسارہ ہوتا کیا لفظ خسر جی آ لیا آ بتائی آپ کا آپ کا ہاتھ ریز ہے سر جیسے قیامت کو کہا گیا یوم الحسر یعنی ہر ایک شخص حسرت کرے گا تو اس کو اگر ہم پیچھے کر کے دیکھیں دوسرے ہم یہ سمجھ آتا ہے کہ ہر انسان اپنا وقت کہیں نہ کہیں یعنی وہ ضائع اس طرح نہیں کر رہا جس طرح کرنا چاہیے اس لیے وقت ضائع کر رہا ہے ٹھیک ہے خسارہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو کہ کم ہوتی جاری ہے جیسے ابھی آپ آور گلاس دیکھ رہے نا پہلے زمانے میں جو گھڑی نہیں ہوتی تھی آور گلاس ہوتے تھے تو اس کا ہوتا جو چیز کم ہو رہا ہے ٹھیک ہے اینی تنگ جو کہ کم ہو رہا ہے اس کو خسارہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ صرف نقصان کے اس میں نہیں آتا ٹھیک ہے یہ کسی بھی کمی میں آتا ہے اور یہ قرآن میں جیسے وَعَقِيمُ الْوَضْنَ بِالْقِسْتِ وَلَا تُخْصِرُ الْمِيزَانِ وَلَا تُخْصِرُ جیسے کہ اللہ نے اس اس میزان میں یہ جو یہ جو یہ جو میزان قائم کیا ہوا ہے آسمان اور زمین کے بیچ میں اس میں کوئی کمی نہیں رکھی کسی قسم کی نہ کوئی کمی ہے نہ کوئی زیادتی ہے مطلب بالکل بیلنسٹ ہے تو جو بھی چیز بیلنس نہیں ہوتی تو وہ بھی خسر میں آتی ہے وہ بیلنس وہ پرفیکٹ بیلنس کیونکہ ایک مطلب یہ ہے اور یہ بھی امام شافی کا قول ہے کہ میں نے صورت الاسر کی تشریح اس شخص سے سیکھی جو ایک بازار میں برف بیچ رہا تھا اور وہ یہ آواز لگا رہا تھا کہ یہ برف خرید لو اور وہ اپنی مارکٹنگ سکلز کو بہت زیادہ وہ کر رہا تھا تو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ اس میں سے آٹھ کلو پانچ کلو چھے کلو جتنی بیچ پائے گا اسی کا منافع اس کی جیب میں آئے گا ٹھیک ہے تو اس وہ خرید کے تو دس کلو لے کر آیا تھا لیکن اگر اس نے اپنی اس مارکٹنگ سکلز کو یا اپنی جو بھی سکلز بیچ اس کو بہت اچھے طریقے سے یوٹلائز نہ کیا اور وہ سستی میں پڑ گیا وہ دسٹریکشن میں پڑ گیا ادھر ادھر ہو گیا تو وہ برف پگلتی جا رہی ہے تو اینمے جو وہ بیچ پائے گا تو اس نقصان میں ہوگا تو اس نے اپنا نقصان یہ دنیا جو ہے یہ دنیا یہ نفع کی جگہ نہیں ہے اس دنیا کے اندر کا پروفٹ جو ہے نا وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا why because آپ کا ٹائم نکل رہا ہے you will always be in loss آپ یہ نہیں بات سمجھ رہے نا when you buy a block of ice میں آپ کو برف کی ایک سل دوں کہ اس کو آپ نے بیچ نہ ہے اب جو شخص اس کو ایک گھٹے کے اندر اندر بیچ پائے گا تو وہ شاید 9 kg بیچ دے جو اس کو جو لیٹ ہو جائے گا وہ اتنی کم بیچ پائے گا but you cannot sell آپ 10 kilo کے block کو 12 kilo نہیں بیچ سکتے you cannot do that it's not possible تو جو time جو اجلا لکھ دیا گیا ہے آپ کے لیے وہ گزرتا جا رہے آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے آپ اس میں سے اسی کو utilize کر پائے جس کو آپ نے کس طریقے سے utilize کیا لِلَذِينَ عَمَلُ وَعَمِلُ الصَّالِحَات صالِح عَمِلَتَ کو دیکھا جائے گا آپ وہ سارا نفع آگے بیچ رہے ہیں آگے بیچ رہے ٹھیک ہے ہی concept سمجھ آگے آپ کو اب next پہ چلتے next slide اس سے پہلے میں آپ کو بلکہ یہ بھی بتا دوں کہ جو خسرہ ہے ایک اور جگہ بھی مجھے یاد پڑھتا جب سورہ یوسف میں غالبا کہ یوسف نے خواب دیکھا تھا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ وہ اپنا خواب جب بیان کر رہے تھے تو دو لوگوں سے دو غلام بھی تھے ان کے ساتھ ان سے کہا کہ میں خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں گریپس جو میں میں اس کو سکویز کر رہا ہوں انہوں نے کہا آسر مطلب سکویز کرنا تو آسر کا مطلب سکویز کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے قرآن میں آیا ہے کسی بھی چیز کو ٹھیک ہے تو یہ بسیکلی امپورٹنس ہے اس ٹائم کی جو آپ کے لیے بہت بہت جو ہے امپورٹنس ٹھیک ہے کیونکہ اس کے بغیر there is no other way کہ آپ اس دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں اب اگر ہم پیچھے دوبارہ اس چار پوائنٹس پہ جاتے ہیں جس پہ رسک ہو ہے کہ رسک بھی لکھ دیا گیا ہے اب جب فرشتے نے وہ رسک لکھ دیا اللہ کی طرف سے ہم ٹائم کس میں لگاتے ہیں ہم اپنا ٹائم سارا اور سارا رسک کے حصول میں لگاتے ہیں جس چیز پہ ہمارے اختیار نہیں ہے جیسے ٹائم پہ ہمارے اختیار رہی ہیں ہمارا رسک کے حصول پہ بھی اختیار نہیں ہے وہ اتنا ہی آنا ہے جسے اللہ نے آپ سے وعدہ کر لیا ہے اب وہ رسک کا concept it's a whole other 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 topic لیکن اتنا آپ سمجھ لیں کہ رسک صرف کھانا پینا نہیں ہے رسک صرف پیسے نہیں ہے رسک جو ہے آپ کی sustenance ہے آپ کے جو oxygen آپ breathe کر رہے ہیں اس سے لے کر ہر وہ چیز جو آپ کو اس دنیا میں رہنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کا رسک جو اللہ نے آپ کے لیے لکھ دیا ہے لیکن ہم کیا کرتے اپنے time کو ہم اپنے time کو اس رسک کو gather کرنے میں جمع کرنے میں لگاتے ہیں اور اپنے ذات سے اور اپنی sustenance سے زیادہ جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں آپ نے قرآن میں ہے جمع کرتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد ہی آگے اللہ نے بتایا کہ الحاق متقاس اور حت زر تم المقابر یہاں تک کہ تم پہنچ جاؤ گے تو اس جمع کرنے کا ہم اسی حصول میں لگے رہتے ہیں اور ہمارے لئے time management کیا ہوتی ہے ہمارا time management کا concept یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس time کو utilize کر کے profit کیسے کمانا ہے ہم رزق کیسے حصول کر رہے اس دوڑ کے اندر پوری دنیا اور شیطان نے ہمیں لگایا ہو ہے جس پہ ہم آگے بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہ چیز آپ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو رزق کا concept ہے اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ رزق is only لیے کافی ہے اس سے زیادہ جو ہے اس میں اگر آپ time لگائیں گے تو that is waste of time آپ خسرہ میں چلے جائیں گے that is خسرہ کیونکہ آپ پروفٹ تو اس دنیا کے لیے کمائی نہیں رہے آپ برف اس دنیا کے لیے تو بیچ نہیں رہے آپ تو آخرت کے لیے بیچ نہیں ہے آپ ساری عمر جو ہیں اپنے کیریئر میں لگائیں پیسے کمانے کے لیے یا عزت کمانے کے لیے یا fame لینے کے لیے اور پھر آپ کے پاس energy strength بھی نہیں ہوتی تو شیطان کی یہی وہ چیزیں ہیں کیونکہ جب انسان تخلیق ہوا تھا تو شیطان جانتا تھا کہ یہ اس طریقے سے میں اس کو distract کر سکتا ہوں اور risk کا حصول اور time سارا اس کے لگانا یہ اس کا ایک حربہ ہے کہ آپ کو وہ main mission سے ہٹائے گا وہ اس طریقے سے ہٹائے گا کہ جو چیز آپ کے لیے لگ دی گئی ہے اس ہی میں لگائے جتنے بھی ہمارے پاس جو بھی پوزیشنز ہے ایک گھر کے بعد دوسرا گھر تیسرا گھر جائداد ہے زبین گاڑی ہے سب کچھ ہے ایک دن ایک چھوٹا موت بن جاتا ہے اس کے بعد ان چیزوں کو استعمال کوئی اور کرتا ہے لیکن حساب ہمیں دینا پڑتا ہے یہ concept آپ clear کر لینا تو آپ بہت ہی مطمئن ہو ہم آئیں تو next slide میں next slide اچھا اچھا یہ صرف picture ہے time management issues کو دیکھتے ہیں کہ کیا issues ہیں time management کیوں اس میں کیا کیا problems آتی ہیں اس image کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کوئی ایک لفظ انگریزی کا اردو کا یا کوئی ایک جملہ شورٹ بریف مجھے بتائیے کوئی بھی anybody unmute themselves یہ پر repeat کریں question کیا پوچھا آپ یہ picture دیکھ کے ہم time management time management کے issues ہیں ہمیں time management کرنے میں جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ہم اس کو discuss کر رہے تو آپ image کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کیا ایسی چیز آ رہی ہے کہ یہ شخص کس problem کا شکار ہے time management کے حوالے سے جو بھی اس کو job assigned ہے اس میں interested نہیں ہے اس کا جی اوکے اچھا next کوئی اور another answer وہ interested نہیں ہے تو کیا کر رہے what is he doing okay next maliha distracted and he's day dreaming okay you're close anyone else میرے پاس چار pictures ہیں میں بتاؤں اس کے بات four major issues ہیں چار major issues ہیں جو کہ research issues ہیں جن جن آپ handle کر لیں تو آپ کی time management بہتر ہو سکتی ہے اور آج ہم issues پہ رہیں گے because کیسے ان کو handle کر نا ہے مجھ مجھ ایک آنسر بتا دیں ابو بکر مجھے یہ لگ رہے کہ یہ بندہ جو ہے اپنا future کے بارے میں سوچ کے پریشان ہیں کہ future کا ڈیر ہے میں کیسے اپنا سارا planning کروں گا یا تو اس کا ماضی کا غم لگا ہو ہے کوئی جو پرانے زندگی میں آرساد ہوئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ان کو بار بار افسوس کر کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں اوکی اوکی یہ پکچر دکھاتے ہے اچھا چلیں نیکس سلائیڈ پروکرسٹینیشن ٹالمٹولی پروکرسٹینیشن پروکرسٹینیشن اچھا مجھے کوئی اور بتائے پروکرسٹینیشن آپ نہیں مجھے پروکرسٹینیشن کا مطلب ہے پروکرسٹینیشن کا کیا مطلب ہے آپ مطلب بتائے جس کو پتا ہے وہ بتائے مجھے انمیوٹ کر کے ٹالمٹولی اوکی یہ صرف پروکرسٹینیشن کا مطلب ہے چیزوں کو ڈیلے کرنا اور پھر ان کے بعد ڈیلے کرنے کا گلٹ فیل ہو نا پروکرسٹینیشن یہ سب سے پہلا ایشو ہے ٹائم مینجمنٹ میں کہ آپ پروکرسٹینیشن کرتے ہیں ہم کیوں کرتے ہیں پروکرسٹینیشن اینیبڈی نوز آپ بھی بتائیں مجھے کیوں کرتے ہیں پروکرسٹینیشن اچھا پتے ہیں بہت سارے ہاتھ ریز ہیں تو جو آنسر کرنا چاہتے ہیں وہ آنمیوٹ کر کے مجھے بتائیں کہ ہم کیوں کرتے ہیں پروکرسٹینیشن اس کی وجہ کیا ہوتی ہے جب ٹاسک پہ ہمارے انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے then we پروکرسٹینیشن and keep delaying things انٹریسٹ نہ ہو نا اچھا اور کوئی آنسر اینی آدھر آنسر سانا سلمان اسلام علیکم جی ہم اس لئے کام کو delay کرتے ہیں کہ اس میں یا تو انٹریسٹ نہیں ہوتا ہے یا اپنی لیزینس کی وجہ سے یا اور چیزوں میں جو اپنے آپ کو bound کیے ہوئے ہوتے ہیں ان چیزوں میں جا رہے ہوتے ہیں اور باقیہ جو important کام ہیں اس کو پیچھے پر بوس پاؤنڈ کرتے رہتے ہوں اوکی چلیں basically procrastination کی جو main reason ہے نا وہ کیا ہوتی ہے آپ کوئی کام جب آپ کام کوئی task آپ کے حوالے ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے آپ نے یہ کام کرنا ہے یہ آپ کے ذمہ ہے یا تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ اس کام میں ہم فیل ہو جائیں گے we gonna fail failure کا ڈر ٹھیک ہے you know tie pen کے اور یہ اپنے آفس میں بیٹھا ہوا ہے لیپ ٹاپ کھلا ہوا ہے سب کچھ ہے لیکن وہ کام جو اس کے حوالے وہ نہیں کر رہا بلکہ وہ کچھ اور کر رہے وہ اپنے pen کے ساتھ کھیل رہے وہ فیجٹنگ کر رہے فیجٹنگ کہتے اس کو آپ یہ اس اسے ڈر ہے کہ وہ فیل ہو جائے گا تو وہ سوچ رہے ٹھیک ہے یا پھر ہم لوگ پرفیکشنسٹ ہوتے ہیں ٹھیک پرفیکشنسٹ بھی نہیں ہوتے کہ ہم سیٹسفائی نہیں ہو رہے ہوتے اس کام سے کہ یار اس کام جب تک کہ پرفیکٹ نہیں ہوگا تو دیلے کرتے 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 ہم پلاننگ کر رہے ہوتے اس کام کے لیے اور ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اس کا بالکل اینڈ پروڈکٹ ہمیں ایک پرفیکٹ پروڈکٹ نظر آ رہا ہے فور اگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں آپ کے ذمہ ہے کہ آپ ایک کالٹریکٹر ہے آپ گھر بناتے میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے ایک گھر بنانے اور اس آپ کے ذہن میں جو پکچر آ رہی ہوتی جو ذہن میں آپ کانسپٹ بنایا وہ ہوتا ہے نا اس کانسپٹ اتنا پرفیکٹ ہوتا ہے کہ اس کانسپٹ کو اچیو کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا بیچ کا جو روڈ میپ ہے وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا تو آپ پروکرسٹینیشن شروع کر دیتے ہیں آپ اور کوئی کام کر لیتے ہیں آپ اس کام کو ڈیلے کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی آپ آپ کو کمپلیشن یا وہ حل ہی نظر آ رہ ہوتا کہ کس ذریعے سے میں اس پروفیکشن پہ پہنچوں یا آپ نے اس کام کو شروع کر دیا تو آپ اس میں انٹرسٹ جس لیے لوس کر دیتے کہ وہ اس پروفیکشن کی وجہ سے ہونی پا رہا ہوتا اس کے علاوہ جو پہلے انہوں نے بات کی کہ سمپلی یہ کام آپ اس کام کے لیے بنے ہی نہیں ہے آپ غلط پروفیشن میں آگئے ہیں آپ غلط اس میں آگئے ہیں ٹھیک ہے کام میں آگئے ہیں یہ چیزیں پروکریسٹینیشن کی وجہ بنتی ہے اور غلط کام میں آنا یہ ہمارے ہاں اور ہمارے کلچر میں زیادہ ہوتے بچے کو ڈاکٹر ہی بنانا ہے بچے کو انجین کس طرف ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح سے تخلیق کیا ہے کہ ہر انسان ایک جیسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہر انسان کی اپنی خصوصیات ہیں ٹھیک ہے جب ہم سائیکالوجی اف صحابہ کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ نے کیا فرماتا کہ میرے جو یہ صحابی ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے ان میں سے جس کو بھی چاہے تم فالو کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے کیونکہ ہر ایک ایک ڈیفرنٹ کوالٹی کے بلکل پیک پہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی سب سے بڑی جسے کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بارے میں مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا ہے مجھے ٹیچر بنا کے بھیجا گیا وہ انہوں نے لیڈرز کریئیٹ کیے تھے رائیٹ تو لیڈرز کرنے کے لیے آپ کو اپنے بچے پہ اگر اس کو آپ نے لیڈر بنانا ہے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ اس کا رجحان کس طرف ہے ٹھیک ہے آپ کسی بھی پروفیشن کو دیکھ لیں ہر پروفیشن میں ایک شخص جو ہے وہ درزی بھی ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جو فیشن ڈیزائنر بھی ہوتا ہے رائیٹ ایک ہی چیز ہے نا بٹ ایک بندے کو اپنے پیشن سے اتنا پیار تھا کہ وہ ایک بڑے فیم اور نام کا ڈیزائنر بن گیا اور دوسرا جو ہے وہ بیچارہ کہتا ہے کہ بس کسی طریقے سے یہ کاب ہو کر ہے وہ چار نہ چار بس درزی کا کام کر رہے رائیٹ اس طرح ہر پروفیشن میں آپ دیکھیں گے ایک بڑے ہی لیول میں ہوتے اور بڑے ہائی لیول میں بھی ہوتے تو یہ تو پہلی چیز ہے کہ آپ نے کام کیا کر نا ہے اور اس کے لیے میرے ایک ٹیچر تھے وہ نے کہتے تھے کہ جب ہم کریئر پر سوچ رہے تھے تو دیکھو جب تم صبح alarm بچتا ہے جب آپ اٹھتے ہو تو جو کام آپ کر رہے جس پروفیشن میں ہو جب کر جو بھی کر رہے ہو اگر تو صبح اٹھتے ہی آپ کے دل پہ خوشی کا حساس ہو اور موٹیویشن کا حساس ہو کہ آج کا دن ایک اور دن ہے مزہ آئے گا آپ پمپ اپ ہوئے ہو تو آپ صحیح کام کر رہے ہو لیکن اگر آپ کے اندر آوازاری کی اور بھوچ کی کیفیت ہے کہ پھر جانا ہے اور پھر یہ کر نا ہے تو آپ ایک اگر آپ پروکریسٹنیشن ہوگی اس وجہ سے آپ اتنے زیادہ پروکریسٹ ہے کہ وہ آپ نے اپنے بارز ہی ایسے لگائے میں ہے جو انریال سٹک ہے اور اگر تو آپ پروفیکشن آپ نے ہے آپ کے لئے اس بار کا روڈ میپ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی جیسے کہتے نا کہ چینیز پروور بھر ہر تاؤزن مائل جرنی سٹارٹ پر پیلا سٹیپ آپ کے پاس نہیں ہے پورا ہاتھی کھا سکتے ہو لیکن ایک نوالہ کر پورا سالم نہیں نگل سکتے آپ ہاتھی کو آپ اس کو چھوٹا چھوٹے نوالے کر کے کھانا پڑے گا آپ کے پار روڈ میپ نہیں ہے آپ کا بار ہائی ہے اس وجہ سے آپ ٹائم منجمنٹ کا شکار ہوتے ہیں اور یا پھر جو ہے نیگٹیف کونسیکونسز آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ فیل ہو جائیں ٹھیک ہے اس پکچر میں جی اینی ون اچھا جلے میں آئیل پار آو دانش سر لگ رہے یہ جو ہیں ان کا کام فنش ہو گیا تو یہ جانے کی تیار مگ کام فنش ہو گیا جی اوکی لیکن پیچھے بھی تو لوگ بیٹھے ہو ہیں ٹھیک ہے there is no right or wrong answer اس میں کوئی غلط جواب نہیں ہے ٹھیک ہے آ نیکس جی آ آ آ آ آ آ آ آ جو کام ہے اس کو کرنے کے بجائے distracted ہو دوسرے کام کرنا شروع ہو گیا very good بالکل he's distracted ٹھیک ہے اس کا کام ختم نہیں ہوا یہ کیونکہ کیوں ختم نہیں ہوا ہمیں اس تصویر سے نظر آ رہے کہ باقی لوگ ابھی کام کر رہے ابھی آفس ٹائم ختم نہیں ہوا وہ کام کر رہے لیکن یہ اپنے موبائل سے اب مجھے بتائیں کہ common distractions کیا کیا ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے what are those distractions اور و distractions آپ مجھے مطلب میں یہ نہیں پوچھ رہا کہ اس کا کوئی سٹینڈرڈ آپ مجھے جواب دیں آپ کیا سمجھتے یا آپ کو کس قسم کی distractions کا کبھی سامنا کرنا پڑتا کوئی شیئر کرنا چاہے اپنی distraction کہ یا میں جب کام کر رہا تو یا کر رہی ہوتی ہوں تو مجھے یہ چیز بڑی distract کرتی ہے anyone wants to share جی اب کسی لڑکی کی مال کی سمیر سمیر فیصل سر distraction کے reasons بہت سارے ہوتے ہیں آج کل جیسے social میڈیا ہے آپ بور ہو بھئی distraction ہوتی ہے پرسنلی آپ distract ہوتے کس وجہ سے ہوتے بہت ہوتا ہوں ویڈیا ویڈیو ویڈیو میسیجز آتے ہیں تو آپ ان کو دیکھ پر شروع کر دیتے رائیٹ اوکی anybody else اوکی فرا جی اسلام علیکم بہت سے فیکٹرز ہو سکتے ہیں جیسے noise ہے مطلب کہ مجھے ہموشی میں کام کرنے کی عادت ہے تو میں noise سے ہوتی ہوں بہت زیادہ بج رہا ہو یا بھوک پیاس دیس کرتا ہے جی سوشل میڈیا ہو گیا یا کبھی بھوک پیاس لگی ہو تو دھیان ادھر بہت ساری چیزیں آجاتی بیچ بھوک پیاس تو چلے ایک نیچرل urge ہے وہ تو لنچ بریک ہوتی ہے میں سکتے ہیں انزائیٹی ہو تب بھی بندے کو تھوڑا سا ہو جاتا ہے لیکن کام آپ کر رہے ہوں اور اس ٹائم پہ سٹیمولس ہوتی ہے جو چیز آپ کو ہر ایک اپنا سٹیمولس ہوتا ہے مجھے یہ چیز دسٹریکٹ کرتی ہے بعض لوگ پروانی ہوتی شاہے شور وہ مارکٹ میں بیٹھے ہو ہوتے بزار میں بیٹھے ہوتے وہ اپنا کام کر رہے ہوتے جیسے آپ کو نوائز کرتی ہے آپ اس نوائز کیلئے کیا کرتی ہیں سر میں پریفیربی رات کو کام کرنے کو ترضی دیتی ہوں جو میرا پڑھنے لکھنے والا کام ہوتا ہے اس کے علاوہ ملٹی ٹاسٹنگ بھی ہو سکتا ہے بندے نے اگر دو چار کام کٹھے شروع کی ہوں تو اسے پتہ نہیں چلتا ہے میں نے کس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے پہلے کس کا ڈسٹریکشن ہوتی ہے اور اس نے اس ڈسٹریکشن کو اوور کم کیا کسی طریقے سے سکسیسفولی اس نے اس کا حل تلاش کر لیا اس ڈسٹریکشن کا اینی بڑی انمیوٹ کر کے بتائیں مجھے جلدی سے اتنے سارے ہاتھ ریز رہے تو ای دون نو کہ who actually wants to answer the question actually they can't unmute themselves they cannot unmute themselves اچھے چلیں if you think we can allow all نی وجیہ بجیہ جی آپ admit کریں خود تو روبینا پلیز آپ help کریں میں نام لیتا ہوں یہ چیٹ میں کہہ رہے ہیں لوگ کے جو answer کرنا چاہتے ہیں السلام لیکم سلام مجھے ڈسٹریکشن ایک بڑی اس چیز سے ہوتی تھی کہ میں جیسے ہی بیٹھتی تھی ایک تو مجھے اس بات کا خوف بیٹھتی کہ ارلی ریزلٹس مجھے ملیں اگر میں نے یہ کام کی ہے تو مجھے ریزلٹ ملا چاہیے لوگوں سے ملتے وقت بھی اگر میں نے اس کو سالک کیا تو اس کو ریلائز ہونا چاہیے کہ میں ایسے کیا ہے دوسری بات ہے میں اپنی ایکسپیکٹیشن بہت لوگ کر میری ڈسٹریکشن میں ریزلٹس ٹائم پہ نا ملنا آتی ہے اوکی ٹھیک ہے یہ اوور اسٹیمیشن ہی ہوتی ہے نا انسان کی اپنے آپ کو لے باقی باقی will continue ایک چیز اور جیسے جو پکچر اس میں یہ بھی ہو سکتا کہ جو topic of interest ہے اس کا سامنے فلیش ہو گیا ہو سامنے والا interest ہے پکچر سے میری مرا ڈسٹریکشن ہی تھی نیکس سلائیڈ پہ جائیں نیکس سلائیڈ دسٹریکشن ٹھیک ہے چلے اب نیکس سلائیڈ پہ جائیں یہ تھوڑی سی difficult ہے اور میں نے difficult اس لئے رکھی کہ مختلف angle سے answer چاہیے تو اس کے کون answer کرے گا آپ سارے ہاتھ لو کر لیں تاکہ مجھے صرف ان کا ہاتھ نظر آئے جو جواب دینا چاہتے باقی question answer session ہوگا تو اب بھی آپ لور کر لیں ہاتھ چی کوئی بتائے گا مجھے چلے پھر خود ہی پوچھتے سیف حریس what do you understand from this picture اسلام سلام علیکم ہم نجھے انڈرسٹین ہو رہا ہے کہ اس نے different جو task ہے اس کو اپنے ایک goal کو different goals میں convert کر لیا تو اس کو one by one focus کر رہا ہے کہ اس task کو ابھی کرنا اور اس case کے بات کرنا اچھا ملیہا آپ بتائیں ملیہا آب بتائیں آہ he is choosing a smaller priority like جو بیڑی priority جو ہے تو چھوڑ کے آہ he chose something that is not as relevant very good very good very good guess جو آپ بہت قریب ہیں بلکہ almost there so next slide prioritization ٹھیک ہے یہ choose نہیں کر پا رہا task بہت زیادہ ہے اس میں سے اہم کون سا ہے کون سا پہلے کر نا ہے کون سا بعد میں کر نا اوپر دیکھیں آپ کو grocery cart بھی نظر آ رہی ہے کسی کو email بھی کرنا ہے کچھ print outs لینے ہے ٹھیک ہے کچھ یہ مختلف قسم کے tasks جو ہمارے daily ہمیں گھر کے یہ سارے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان tasks کس کس وجہ سے ہوتی ہے اس کی اس وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ زیادہ ٹائم ان چیزوں پہ لگاتے ہیں جو آپ کے لئے important نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ تو سمپل concept ہے آپ سمجھ آجانا چاہیے چلے next slide last and fourth یہ بتائیں مجھے آپ آپ نے answer بھی بتا دیا چلے تو بارحال چلے کوئی بھی مجھے بتائیں زیشان آپ بتائیں کہ اس سے آپ کیا سمجھ جاتا ہے سرواز آرہی ہے میری جی جی سر اس سے کوئی ایڈیا تو نہیں ہو رہا مجھے اوکی نو پرابلم next کسی کو سمجھ آرہی چلے مجھے سنیا آپ بتائیں انہوں نے بھی دکھا بھی دیا تھا آپ سائد miss miss کر گے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے حساب سے اگر over commitment کی طرح دیکھنا ہے تو like people pleasing و آرہی کو اگر یہ کیسے پورا کروں گا اور و 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 ہو سکتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ جی میں نے تو صبح اٹھ کے جو ہے وہ میں نے جم بھی جانا ہے میں نے ایکسرسائز بھی کرنی ہے پھر جوب بھی کر دیئے میں نے دو دو جوبے کرنی ہے اور میں نے بچوں کو بھی اچھا ریس کرنا یہ کرنے وہ کرنے on top of that آپ لوگوں کے ساتھ بھی کس وجہ سے کہ آپ اچھا یوں نو ایک اچھا تاثر دینا چاہتے ہیں کہ جی آپ کسی بات کو انکار نہیں کرتے اور آپ over commit کرتے ہیں یہ بھی میں نے comparatively دیکھا ہے یہ میری اپنی observation ہے کہ جو جو western world ہے اس میں آپ کے ساتھ commit وہ تب ہی کریں گے جب وہ کر سکیں گے ورنہ وہ نہیں commit کریں گے اور refuse کر دیں گے آپ کو کہ sorry میں نہیں کر سکتا یا تو میں اس چیز کا capable نہیں ہوں یا میرے پاس اس چیز کا time نہیں ہے ٹھیک ہے وہ یہ نہیں سوچ دے کہ اگلے کو برا لگے کے نہ لگے ٹھیک ہے اس کے بارے میں وہ حدیث آپ کو پتہ ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی نے commitment کی تھی اور آپ تین دن تک وہاں پہ موجود تھے because just because of that commitment but other person did committed it ٹھیک ہے moment وہی ہے جو وعدے کو پورا کرتا ہے جو وعدہ پورا نہیں کرتا یہ moment کی نشانی ہے کہ وہ یا تو وعدہ نہیں پورا کرے گا یا وہ جھوٹ بولے گا ٹھیک ہے تو وعدہ آپ نے کبھی نہیں کرنی اگر آپ نے اس کو پورا نہیں کر سکتے آپ time لے لیں آپ اگلے کو کہہ دیں ٹھیک ہے ابھی چلے ہم حال میں نہیں جا رہے لیکن yes over commitment نہیں ہوتا ہے کہ آپ نے زیادہ task اپنے ذمہیں لے لیے اور آپ کو پورا کرنے کے لیے جو ہے آپ کو problem ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو چلے نیکس سلائٹ اوکے تو یہ ہو گئی over commitment اس کی ایک وجہ تو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ آپ جو ہے آپ کیوں over commitment کرتے ہیں because because of کہ آپ اچھا بننا چاہتے ہیں society میں یار یہ بندہ بہت social ہے یہ ہر بات کو ہاں کرتا ہے یا پھر دوسری وجہ کیا ہو سکتی ہے اس کے علاوہ can anybody tell me another reason ڈی ایمن آپ بتائیں کوئی اور ریزن ہے شرم میبی آہ ہی وانا ٹو کام ان فرانٹ آف پیپل آئی پڑت دے فیم وہ تو ہو گئی نا فیم کا میں نے بتا دیا اور کیا ریزن ہوتی ہے اور کمیٹمنٹ کی آہ شرم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو یعنی کہ وہ سیل بلیور بہت ہو اس کو یہ ہو کہ میں یہ بھی کہ شکتہ ہوں i can do that whatever جی وہ confident ہوتی ہے کرلوں گا good اچھا اے اور کوئی ریزن آہ شر محمد عبداللہ اور کوئی ریزن ہے محمد عبداللہ بتائیے جی سر ہم کیوں کرتے ہیں سر اور یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ اپنی نیکی کے لیے کر سکتا ہے یا اپنی کوئی غرض کے لیے بھی commitment کر سکتا ہے کسی کے ساتھ غرض کے لیے ہاں تو غرض تو بھئی ہوں گئے نا کہ میں مشہور ہونا چاہتا ہوں یا مجھے پیسے زیادہ چاہیے لالچ غرض اس وجہ سے اپنی کمیٹمنٹ پورا نہیں کر سکتا ہے ایک وجہ انہوں نے بتائی ایمن نے بتائی کہ دوسری وجہ انہوں نے بتائی کہ وہ شخص جو ہے وہ سمجھتا ہے confidence زیادہ ہے اس کی capability سے زیادہ وہ کمیٹ کر لیتا ہے جی ابھی کون بول رہا تھا بتائے تیسری کوئی وجہ سفرا سر میئے آنسر سر ماشرے میں اچھی ساکھ بنانے کے لیے بھی good relationships بنانے کے لیے بھی ہم کر لیتے ہیں آپ نے ضرورت سے زیادہ بوجھ اپنے پر ڈال لیتے ہیں اس سے بھی کمیٹمنٹ کر لی اس کو بھی yes کر دیا اس کو بھی وہ ہم نے بتا دیا کہ عزت کے لیے fame کے لیے جو لالچ ہوتی ہے اس کی وجہ سے over commitment ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یا تیسری ایک اور وجہ ہے تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ pressure ہوتا ہے آپ کے اوپر ٹھیک ہے آپ کے اوپر pressure ہوتا ہے وہ pressure کس چیز کا ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ نہ کیا نا تو مجھے یہ اگلا بندہ کیا کہے گا وہ pressure آپ ایک لفظ intimidation timid کیا ہوتا ہے timid لفظ انگریزی میں مطلب یہ ہے کہ جو دبو قسم کا ہوتا ہے جو دبتا ہے جو دباؤں میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے آپ دباؤں میں آ کے بھی over commitment کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ انکار نہیں کر سکتے آپ کو انکار نہیں کرنا آتا آپ ہاں کر دیتے ہیں بعد میں پھر آپ چھپتے رہتے ہیں اس کام سے ٹھیک ہے اور یہ آپ کی ساکھ کو خراب کرتا ہے ٹھیک ہے تو تین مہین وجہ یاد رکھیں ایک تو لالچ لالچ کسی بھی چیز کی ہو سکتی ہے چاہے وہ شہرت ہو چاہے وہ پیسہ ہو چاہے وہ promotion ہو چاہے وہ marketing اور sales sales کے اندر sales اور marketing میں جھوٹ بولا جاتا ہے جی کہ commitments کی جاتی ہے ہماری product ایسی 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 ہے right پھر وہ تو یہ بھی تو وہ آ جاتا ہے لالچ میں دوسری چیز جو بتائی کہ آپ confidence زیادہ ہے کہ جی میں کر لوں گا لیکن آپ اپنے آپ آپ نے اس ability کو بھی assess نہیں کیا تو اس کام کو تو آپ فورا نہیں کہہ دیتے کہ ہاں جی ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے but you don't know آپ کو پتا نہیں ہے کہ آپ کر بھی سکتے کہ نہیں اور تیسری وجہ یہ ہے کہ آپ pressure میں آ جاتے آپ دباؤ میں آ جاتے کسی ڈر میں آپ کو commitment کر لیتے اور بعد میں آپ کو چھپنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو next پہ جائیں i think that is the last slide تو یہاں تک میرا خیال سے کہ ہم نے time کی importance اور time management کے main issues کو discuss کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد میں جب میں انشاءاللہ آج ہی آپ کو اس ساتھ circulate کرواؤں گا ایک questionnaire بنا کے ٹھیک ہے questionnaire آپ کے اپنے لیے وہ questionnaire جو ہے اس کے اندر میرے خواہد ہے ہاں پندرہ questions کا questionnaire ہے وہ questions آپ اپنی self exercise کے لیے آپ آپ اس کو answer کریں ٹھیک ہے اور آپ answer کر کے آپ اپنا score دیکھیں کہ آپ time management کے آپ کو issues ہیں یا نہیں ہیں اور وہ آپ نے honestly answer کرنے اور اپنے آپ کو answer کرنا ہے آپ کو بھیجنے کی مجھے دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ آپ کے اپنے لیے ہے وہ جب آپ اس کو answer کر کے اپنا calculate کریں گے تو اس کے ساتھ میں انشاءاللہ کی بھی بنا کے دوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کہاں stand کرتے ہیں time management میں بعض لوگوں کو اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اب بھی ہم کیا time ہے 128 ہے اب question answers لے لیتے ہیں ٹھیک ہے ربینا پلیس question answer session start کرنے سے پہلے ہوں کہ آپ announce کر دوں کی feedback form جا ہے وہ chat میں share ہو چکا ہے kindly آپ اس کو ضرور feel کیجئے گا اور اپنا valuable feedback ضرور دیجئے گا i am going to unmute atawla atawla you can ask your question assalamualaikum assalamualaikum sorry آپ نے میرے سے شروع میں بھی ایک سوال پوچھا تو مجھے بڑا اچھا جواب آتا تھا but i could not answer time management کے پرشک اب آپ سوال پوچھتے ہیں جی جی وہ میں سوال پوچھتا ہوں سوال میرا یہ ہے کہ time management تو ہم جار رہے ہوتے ہیں اس میں آپ نے بتایا کہ procrastination ہوتی ہے prioritization ہوتی ہے اور commitment ہوتی ہے چار reasons آپ نے بتایا لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ ایسی ہوتی ہیں کہ مثال بندہ committed ہوتا ہے کرنا چاہتا ہے جس طرح study ہوگی ہے سیرا ہوگیا یا آپ Al-Biahabad نہیں آیا کی کتاب ہوگی اس طرح کی جب آپ study کرتے ہیں اس میں آپ بہت کچھ نہیں کر پاتے ہیں مثال کہ بہت زیادہ آپ time دینا چاہتے ہیں لیکن time دے نہیں پاتے ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیسے ہم اس کو time manage کر سکتے ہیں مثال I can give five to six hours to study اور سیرا اور قرآن اور something but not more than that پتہ نہیں پھڑی powerful ہے I think so کہ اس میں مجھے powerful type feel ہوتا ہے یا اس میں آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو I want to give 10 hours or 8 hours or 9 hours but I cannot give it تو میں کرنا چاہتا ہوں ایک چیز کو time manage لیکن وہ ہو نہیں پاتا میرے سے ٹھیک ہے تو وہ آپ اسی اسی اس پہ آ گئے نا کہ آپ نے اپنا بار وہاں پہ set کیا ہوا ہے کہ جو جو کہ unrealistic ہے آپ کا goal realistic نہیں ہے ٹھیک ہے realistic goal کیسے بنانا ہے یہ time management میں میں اس session کا second part میں کہ کیسے کرنی ہے وہ میں سمجھاؤں گا because it's a big topic ہے گھٹے میں اس کو squeeze نہیں کیا جا سکتا it's very hard تو اس پہ لیکن آپ اتنا کریں کہ اپنے جو goals ہیں وہ آپ realistic set کریں میں short answer ابھی دوں گا فیلال کے لیے کہ realistic goal set کریں اور اس بڑے goal کو چھوٹے چھوٹے چنکس میں divide کر کے اور پھر ان چنکس کی اوپر کام کریں اور اگر آپ feel کرتے ہیں کہ آج کے دن for example آپ نے 8 گھنٹے کا time رکھا ہوا ہے آپ اس کو کم کر دیں آپ اس کو بالکل minimum سے start کریں ٹھیک ہے جب آپ minimum سے start کریں گے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آج کے دن میں اتنا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے میں کل تھوڑا زیادہ کر کے دیکھتا ہوں تو آپ نے approach نیچے سے اوپر downwards اپور رکھنی ہے اگر آپ ایک دم کہے کہ آج کے دن میں نے پوری تفسیر ختم کرنی ہے that is not possible unrealistic ہے ٹھیک ہے تو آپ نے شروع تھوڑے تھوڑے سے کرنا ہے اور پھر جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں اس کو آپ نے time بڑھاتے جانا ہے تو this is just one answer to your question next yeah ٹھیک ہے thank you sir emil cha i'm going to unmute you assalamualaikum sir sir میرا question ہے کہ sir جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہمارا time already start ہو چکے ہم change نہیں کر سکتے sir میرا question یہ کہ کچھ scholars کہتے ہیں کہ آپ whole heartedly اللہ سے دعا کریں which can change اور تقدیر یا destiny تو sir پھر ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ option کیوں دی ہے مطلب انہوں نے یہ بھی کہا کہ انسان کے پاس یہ طاقت نہیں ہے لیکن تم میرے سے مانگو تو میں دے دوں گا تو kindly اگر آپ یہ clear کر دیں تقدیر اور وقت کا تعلق مجھے سمجھ نہیں ہے question I didn't understand your question time تو fix ہے اس fix time میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ سر ہمارا time change ہو گیا تو کچھ scholars یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ اور ہم time change نہیں کر سکتے صرف اللہ تعالیٰ کے پاس وہ طاقت ہے بے شک لیکن کچھ scholars کہتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے whole heartedly دعا کریں تو آپ destiny آپ کی life بدل سکتے لیکن اور حالات میں فرق ہوتا ہے حالات change کرنا اور time change کرنے فرق ہے اگر آپ کا time اللہ نے پچاس سال ساٹھ سال جو بھی رکھ دی دنیا میں آپ اس کو change نہیں کر سکتے کوئی اختیار نہیں ہے حالات change کرنا وہ ایک different چیز ہے آپ صاحب اس کو کہہ رہے نا کہ کسی پہ برا وقت آگیا کسی پہ اچھا وقت آگیا اگر آپ اس طرح نہیں وہ حالات ہیں کسی کے اچھے حالات ہیں برے حالات ہیں وہ اب ہم time کی بات کر رہے ہیں اس time کو utilize کیسے کرنا ہے اس کو utilize کرتے ہوئے ہم نے حالات کیسے change کرنا ہے اس کی بات ہے اللہ نے بتایا اس کا طریقہ کہ کیسے کرتے ہیں سیر جی نیکس ویسن فاتمہ خادم پیس unmute طریقے سے schedule بنا لیتی ہوں پٹ اس کو follow through نہیں کر پاتی اور schedule اتنا over estimated بھی نہیں ہوتا میں نے بہت تھوڑا تھوڑا اور بہت اچھا manage کیا ہوتا ہے اور میں اس کو follow through نہیں کر پاتی وہ مجھے اس کا solution چاہیے and second one is that کہ qur'an پاک میں جتنے events ہوئے ہیں ان کو ماضی میں use کیا مجھے اس کی کوئی example بتائیں جتنے ہونے ہیں جو یوم الدین ہے یا قیامت یا جنت دوزق ان سب کی جو بات کسی بھی آیت میں ہوتی ہے ماضی کے سیدھے میں ہوتی ہے مستقبل میں نہیں use کرتے اللہ اس کے لیے آپ کو عربی کی linguistic سمجھنا ضروری ہے کہ جو 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 گردان ہوتی نا عربی فائل مفہول جو ہم اردو میں پڑھتے نا فیل ماضی اور فیل ماضی مزارہ اور یہ یہ جو یہ جو وہ ہے نا یہ ہمارے اوپر اپلائے ہوتی کیونکہ time zone کے اندر ہم ہے time ہمارا start اللہ تعالیٰ کا time کا نہیں اللہ جب بات کر رہا ہوتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہار بنی اسرائیل کی طرف تو تم لوگوں نے کیا وہ ماضی ہوتا ہے تو وہ example اللہ ماضی میں دے رہا ہوتا ہے اللہ کے ہاں تو time کا کوئی وہ نہیں ہے اللہ کے لئے ماضی مستقبل ہے تو اللہ کے لئے ماضی مستقبل کا concept نہیں ہے جو آپ کی بات جو مجھے سمجھ جا رہی ہے کہ اللہ ماضی میں کیوں بات کریں مستقبل کی چیزوں کے بارے میں اللہ کے لئے پوری timeline جو ہے وہ بلکل سامنے ہے یہ scientific concept ہے which I'm not going into right now because it takes a lot of time لیکن اتنا سمجھ لیں کہ time ہمارے اوپر اس کا اطلاق ہوتا اور اس کی بس ایک چھوٹی example آپ دیکھ خضر اور وہ time کے dimension میں نہیں تھے بس اتنا سمجھ لیں آم جی جزا اللہ خیر آگے سوال کی دفع جانے سے پہلے میں ایک دفع پھر announce کر دوں feedback form جو ہے وہ شیئر ہو چکا ہے kindly آپ لوگ اپنا feedback ضرور دیجے خیزان احمد I'm going to unmute you اسلام علیکم اچھا سر میرا question over commitment کے مطلب ہے اچھا بعض اوقات ہوتا کچھ یوں ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم نہ نہیں کر سکتے یا بعض اوقات ہم دباؤ میں ہوتے ہیں اور question یہ ہے کہ نہ کرنا کیسے سیکھ سکتے ہیں یعنی بعض اوقات ہمارا سکیٹویل ایسا ہوتا ہے کہ ہم نہیں وہ کام کر سکتے تو نہ کہنا کیسے سیکھ سکتے ہیں کیا یہ مطلب confidence سے اس کا بتعلق بھی ہے یا نہیں آپ نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دی ہے کہ آپ پریشر میں ہوتے ہیں آپ انکار کر نہیں آپ کیوں انکار نہیں کر پاتے وہ اس پہ آپ فوکس کریں اس ایشو کو نکالیں باقی انکار آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کر نہیں سکتے ٹھیک ہے تو جب اللہ نے آپ کی پریورٹی اللہ اور رسول کا حکم ہو جائے گا تو پھر پھر آپ سے خوف اور پچھتائیں گے بھی نہیں اس بات پہ میں نے انکار کیا کیا ہوں گے میں نے اللہ کے فرمان پہ حکم کیا میں نہیں کر سکتا تو میں نہیں کمیٹ کر سکتا میں کمیٹ میں نہیں کروں گا جی آپ فوکس کریں سینہ بلوچ آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں سوال میرا یہ سوال تھا کہ میں ٹائم ٹیبل ہمیشہ بناتی ہوں اور پلان کرتی ہوں ایک ریالیسٹک ٹائم ٹیبل ہوتا لیکن ہوتا میرے ساتھ یہ کہ جو بھی ٹاسک ٹائم پیریٹ پہ لگاتی ہوں کہ مجھے اتنے ٹائم تک یہ ٹاسک ختم کرنا ہے وہ کبھی بھی اس ٹائم پیریٹ تک ختم نہیں ہوتا ہمیشہ ٹائم مطلب زیادہ ہو جاتا ہے اور اس ٹائم پر کمپلیٹ نہیں ہو آپ نے پرائیورٹائز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ بتائیں کہ آپ آپ نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ جو ٹاسک آپ نے پلان کیا ہوا ہے پہلے تو آپ نے ٹائم ریالسٹک رکھا ہے کے نہیں آپ کہیں کمٹ تو نہیں کر بیٹھے کہ یہ کام میں ایک دن میں کر رائٹ آف دی ٹھیک ہے ایک دم سے آپ کسی بھی کام کے لیے پرامیس نہ کریں کہ یہ اتنے ٹائم میں ہو جائے گا جو اگلا آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہے اس کام کا آپ اس کی ڈیمانڈ کو نہ دیکھیں آپ اس کام کے جو کی ضرورت ہے آپ اس کو دیکھیں ٹھیک ہے that's how you prioritize your time that's how you plan for the task ٹھیک ہے تو پھر اس کے اندر بیچ میں distractions ہیں یا distractions نہیں ہیں چار چیزیں ہم نے بھی discuss کی ہے نا ان چار چیزوں کے base کے اوپر evaluate کریں کہ یہ چار چیزوں میں سے کون سی چیز ہے جو اس task کو ٹائم پہ ہونے سے prevent کر رہی ہے اگر goal بھی realistic ہے پھر ان چار چیزوں پہ کوئی ایک چیز ہے جو اس کو آپ کے ساتھ problem ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے وہ factor ڈھون ہے then you have اس کے بعد کرتے ہوں دو اور question ماز smile i'm going to unmute you you can ask your question سکتا اور وہ time management کر لے time table like time table وہ بناتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے اس کو نہیں کر پاتا پھر کچھ حفظوں کے بعد وہ پھر دوبارہ بناتا ہے وہ پھر نہیں کر پاتا بیسیوں دفعہ وہ ایسا کام کرتا ہے لیکن ایک time آتا ہے وہ hopeless ہو جاتا ہے کہ شاید مجھ سے یہ نہیں ہو پائے گا میں اس کے قابل نہیں یا اس کے بارے میں آپ کا خیال حال ہے آپ کے سوال میں دو چیزیں ہیں پہلے آپ نے بتایا کہ اس کو پتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے اس نے سارا کچھ analyze کر لیا ہے سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے اور end پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے بار بار کر کے دیکھا لیکن نہیں ہو پا رہا تو میں پھر وہی پہ آتا ہوں کہ وہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہے جو اس task کو پورا نہیں ہونے دے رہی یا تو وہ اس کا کام ہی نہیں ہے اس کے skill سے related نہیں ہے وہ اس کام کے لیے ہے نہیں اور یا پھر یا بیچ میں جسے کہتے ہیں unforeseen circumstances وہ چیزیں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہوتی کوئی ایسی صورت میں communicate کرنا کہ آپ personal task کسی کے لیے کر رہے تو ہو جائے گی یا یہ چیز جو ہے وہ آگے پیچھے ہو جائے گی وہ communication ضروری ہے لیکن جو آپ کہہ رہے نا بار بار کرنے کے باوجود بھی وہ task نہیں ہو پا رہا تو then آپ evaluate کریں کہ کیا وہ کام آپ کے کرنے کا ہے بھی کے نہیں اگر آپ یہ کرنے کا ہے اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی طرح کا task same similar چیز آپ نے پہلے اسی time میں کی تھی کہ نہیں کی تھی آپ کو تجربہ ہے کہ نہیں ہے اس کا اگر آپ کو تجربہ بھی نہیں ہوا پہلے کوئی نیا بلکل task ہے اور وہ ہو بھی نہیں رہا تو پھر آپ skill اور آپ کسی کو کہیں کہ میں آپ کی گاڑی ٹھیک کر دوں گا تو یہ ایک ایسی چیزے جو نہیں ہو سکتی تو آپ ایسا task نہ لیں اور یہ time table اور یہ انشاءاللہ we will discuss that how to prioritize کس طرح سے prioritize کرنا ہے time table کیسے set کرنا ہے اس میں بہت چھوٹی چیزیں آتی ہیں آپ کا صبح سے لے کے شام تک کی routine دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں مومن کی زندگی ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت کے بیچ میں ہے نمازیں پانچ آئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے اپنے وقت کے اوپر یہ بہت زبردست ٹول ہے time مینجمنٹ انشاءاللہ we'll discuss that last question آمنا i'm going to unmute you السلام علیکم سلام 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 بات مجھے پڑھانے بھی جانا آتا پڑھا کہ میں چھ بجے گھر آنا آتا تو اس دوران مجھے سمجھ نہیں آئی تھی میں اپنی نماز کا time اور پڑھائی کا time کیسے manage کر وں آپ over commitment کر چکے ہے نا you have over committed yourself to the task جو آپ سے handle نہیں ہو رہا ٹھیک ہے that is the issue that you are facing right now ٹھیک ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ medical college آپ اپنے شوق سے کر رہی ہیں اگر آپ پڑھائی ٹھیک ہے آپ شوق سے پڑھ رہی ہیں تو ٹھیک ہے that is the right thing for you that 's fine ٹھیک ہے اب on top of میڈیکل کی پڑھائی آسان نہیں ہوتی میں نے بھی میڈیکل میں آپ بہت زیادہ commitment چاہیی ہوتی ہے اس ایک task کی commitment اتنی زیادہ ہے کہ اس کے ساتھ دوسرے task لینا ٹھیک نہیں ہے تو جو دوسرے task ہے اگر آپ پڑھانے جانا ہے تو پڑھانا آپ کس وجہ سے کام جو ہے وہ نہیں کر پاتے اگر آپ اس ایسی situation میں stuck ہو جاتے ہیں تو میری لئے چیز آپ پرائیورٹائز کریں گے اس task کو پرائیورٹی کون سی ہے تو آج کا سیشن اینڈ کرتے ہیں دیل گھنٹہ ہو گیا تو میں انشاءاللہ questionnaire by today ابھی تو آپ کی رات ہو رہی ہے لیکن آپ کل کے دن میں انشاءاللہ questionnaire مل جائے گا وہ questionnaire آپ کے اپنے لئے ہے وہ کوئی tasks related نہیں ہے کوئی homework نہیں ہے تاکہ اس کے بعد جب ہم انشاءاللہ اس کا next session کریں گے تو next session میں ہم solutions پہ آئیں گے پھر میں detail میں جاؤں گا time management کے ان وجوہات کو تھوڑا سا repeat کر کے recap کر کے اس کے بعد ان کی detail میں کیا حل کیا ہے how can you actually manage time آپ نے کس طرح evaluate کرنا ہے اس پہ جائیں گے اس سے پھر آپ کو اپنا اندازہ ہو جائے گا کہ whether آپ time کو mismanage کر رہے ہیں یا وہ کیا reason کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کو problem ہو رہی ہے چلے ربینا let's send it thank you جزاک اللہ خیر جزاک اللہ سر رسیم اور جاتے جاتے میں ایک دفعہ پھر announce کر دوں کہ feedback form جو ہے وہ چیٹ میں شیئر ہو چکا ہے currently آپ اس کو ضرور fill کر دیجے گا اور اس دعا کے ساتھ میں سیشن کا اخترام کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں وقت کی قدر و قیمت کا احساس دلائیں اور ہم اس وقت کو اس طرح استعمال کریں کہ اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت ہمیں کوئی پشتاوہ نہ ہو آمین جزاک اللہ خیر